انفو پلینٹ کے معزز ناظرین اکرام السلام علیکم مدینہ کا وزار تھا گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈار ہو رہے تھے ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا غلام جو ابھی بچہ ہی تھا وہ بھی دوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا تاجر کا سارا مال اچھے داموں بکیا تھا بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھٹے کا سودا کیا ہے اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا لیکن یہاں تو اصل لاغت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوراں بیچ دے گا مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے میں لیا ہے اور اتنے کا ہی دوں گا اس لڑکی نے بچے پر ترز کھاتے ہوئے اسے خرید لیا تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی رہا لی مکہ سے ابو حزیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بیجا جو کہ قبول کر لیا گیا یوں واپسی پر وہ لڑکی جس کا نام سبیتہ بنت یار تھا ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی اور وہ غلام بھی مالک ان کے ساتھ مکہ پہنچ گیا ابو حزیفہ مکہ آ کر اپنے پرونے دوست عثمان ابن افان سے ملے تو انہیں کچھ بدلہ ہوا پایا اور ان کے رویے میں سرد مہری محسوس کی انہوں نے اپنے دوست سے استفسار کیا کہ عثمان یہ سرد مہری کیوں تو عثمان بن افان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تو اب ہماری دوستی بھلا کیسے چل سکتی ہے ابو حزیفہ نے کہا تو پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیدبت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا لہٰذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو غلام نے کہا آقا میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہا جاؤں گا حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے پاس خراب لیا غلام نے قرآن پاک سکھنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن یاد کر دیا اور وہ جب قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے حجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف حجرت کی ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کا یہ لے پالک بیٹا بھی تھا مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حبز ہونے کی وجہ سے انہیں امام چون لیا گیا اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیر القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے مدینہ کی یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا آج دیکھو کتنی عزت ملی کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے اللہ پاک نے انہیں خوشگلو اس قدر بنایا تھا کہ جب آیات قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک محویت تاریح ہو جاتی اور راہ گیر ٹھٹک کر سننے لگتے ایک دفعہ ام المومنین حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کی وجہ پوچھی تو بولی کہ ایک کاری تلاوت کر رہا تھا اس کے سننے میں دیر ہو گئی اور خوش الحانی کی اس قدر تعریف کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں آپ نے خوش ہو کر فرمایا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا موزز ناظرین اکرام کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ عنہ ہو تھا جو سالم مولی ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور تھے انہوں نے جنگ موتا میں جان میں شہادت نوش کیا اللہ کی کروڑ ہارہمتے ہوں ان پر موزز ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومیٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ